علی راجپور کے کٹھی وڑا کے بیس کروڑ سے زیادہ کے گبن کا ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے کمال گاٹھوڑ کے رفتار تو ہو گیا ہے اب پولیس اس سے پوستاج کر رہی ہے سات دن کا پولیس ریمان گرفتاری کے بعد پولیس کو ملا ہے اب پولیس اس سے کبھی چاندھو تھانے پر تو کبھی کٹھی وڑا تھانے پر نجا کر پوستاج کر رہی ہے اس معاملے کی جانچ ڈی ایس پی حسونی کمار کر رہے ہیں جو کی علی راجپور کے ایس ڈو پی بھی ہیں چونکہ پی سی ایکٹ لگا ہے پروینشن ان کرپشن ایٹ کی دھارہ تیرہ کرکھ لگی ہے جس کی جانچ ایک ڈی ایس پی اس طرح یا اسے اوپر کے عدی کاری ہی کر سکتے ہیں تو وہ اس کی جانچ کر رہے ہیں اب آپ کے مند میں کئی سوال ہوں گے کہ آخر اس پوستاج کے دوران پولیس کا طریقہ کیا ہوگا کیا وہ ٹریڈیشنل طریقہ ہوگا جس کے لیے پولیس بدنام ہے یا پھر نیم سے ہوگا کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ اس کے آروپی کے مانو ادھگاروں کا دھیان رکھیں گے تو کیا طریقہ ہوگا اس پہ بھی لوگ خوب چرچائیں کر رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باس میں لکھنا ہے لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر پوستاج کیا کرنے والی ہے پولیس جو سوٹر بتا رہے ہیں حالانکہ پولیس نے میڈیا کو کوئی بھی اس ماملے میں بیان دینے سے بنا کیا ہے لیکن جو سوٹر ہیں ہمارے جو سوٹر ہیں پولیس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پندرہ سے زیادہ سوال پولیس نے تیار کیے ہیں اپنی بیویچناک سے انپوٹ نکالے ہیں ان پندرہ سوالوں کا سامنا کمل لاتھوڑ کو کرنا پڑے گا اور یہ سوالوں کی وہ اچھار اس پر ہونی شروع ہو گئی ہے باویس تاریخ تک کا پولیس ریمانڈ ہے پولیس کو تمام جانکری لینے کے لئے دوبارہ ہالانکہ پولیس ریمانڈ مانگے گی ریمانڈ دیا جائے نہیں دیا جائے یہ نیالے کا ویویک ادھکار ہے لیکن پولیس کی کوشش ہے کہ ساتھ دن میں یعنی کہ 22 جنوری تک پولیس ان اپنے پندرہ سے زیادہ سوالوں کا جواب حاصل کر لیں کمل لاتھوڑ سے کچھ سوال ہم آپ کو بتاتے ہیں جو سوٹر ہمیں بتا رہے ہیں کمل لاتھوڑ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے آپ کچھ اہم سوال ہم بتا رہے ہیں پورے پندرہ نہیں بتا پائیں گے سوال نمبر ایک یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا کٹھی وڑا میں پد کیا تھا آپ کی جواب دہی کیا تھی آپ کی جمعہ داری کیا تھی دوسرا سوال ہوگا کہ جو ڈائس کوڈ ہے اس کوڈ کے جریعے پورے 20 کروڑ سے زیادہ کی ہیرا فیری کی گئی ہے وہ ڈائس کوڈ کیا ان کے پاس تھا آئی ڈی پاسورڈ تھے تیسرا سوال اس کے بل کون بناتا تھا کون سمیٹ کرتا تھا ٹریجری میں اور یہ کہاں سے سمیٹ ہوتے تھے لیکن پولیس کو جانکاری ملی ہے کہ علی راجپور میں کوئی ایک مدد کرتا تھا اس تقس کی اور علی راجپور میں بیٹ کر ہی ایک کمپیٹر پر سارے بل لگائے جاتے تھے جنریٹ کیا جاتے تھے وہی پر اس ڈائس کوڈ کا بھی استعمال ہوتا تھا آئی ڈی پاسورڈ کا استعمال ہوتا تھا یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ وہ کون سکس تھا چوتھا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو تمام بی ای او کھنڈ سکھا عدی کاری رہے ہیں کیا نوٹشیٹ پر ان کے ہستاکچر کمل راٹھوڑ لیتا تھا یا کمل راٹھوڑ کو ان کی اوٹسی کوئی نردیش دیے جاتے تھے نردیش دیے جاتے تھے تو اس کے پالن میں کیا کمل کرتا تھا کیا کوئی نیوم کا اولیک کاؤنٹر نوٹشیٹ میں ہوتا تھا نوٹشیٹ میں ایک کہیں پر اس کا اولیک ہوتا تھا کہ اس نیوم میں یہ سمباؤ ہے یا یہ سمباؤ نہیں ہے ایسا کچھ ہوتا تھا پھر پوچھا جائے گا کہ یہ جو 134 کھاتے ہیں ان میں سے کتنے کھاتے داروں کو کمل راٹھوڑ جانتا ہے اور کتنوں سے ان کی رشتہ داری ہے نزدی کی یا دور کی رشتہ داری ہے اگلا سوال جو اس سے ہوگا وہ یہ کی آخر اتنے دنوں میں اس نے جو 5 سال 2018 سے لے کر بتا جاتا دیویس 5 سال کی اہودی میں اس نے کیا ٹریجری میں کسی کو مینیج کیا جس سے اس کے تمام بیل کلیر ہوتے تھے جلدی اس کو پکتان مل جاتے تھے کیونکہ باقی انہیں جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کیا کوئی اور ہے جو مدد کر رہا تھا تو اس طریقے کے سوالوں کے جریے پولیس اپنے انویسٹیگیشن کو آگے بڑھائے گی اپنی گیس دائری کو اسٹرونگ کرنے کی کوشش کرے گی آناکہ آپ کو ہم بتا دیں کہ پولیس کو دیا گیا اسٹیٹمنٹ کورٹ میں مانن نہیں ہوتا آروپی وہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے ہم سے دباؤں میں لکھوا لیا لیکن اپنے انویسٹیگیشن کو پرو کرنے کے لیے گورنمنٹ پروسیکیٹر جو ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے اپنے ترکوں کا رولنگز کا سہرہ لیں گے تو یہ پرمک سوال ہیں جو کمال لارٹھوڑ کے لیے تیار ہیں جو اس سے کیے جا رہے ہیں ایک سجاؤ ہمارا بھی ہے کیوں نہ کمال لارٹھوڑ سے کبھی نارکو ٹیسٹ کرا لیا جائے پولیگراف ٹیسٹ کرا لیا جائے برین میپنگ ٹیسٹ کرا لیا جائے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ تینوں ٹیسٹ کیوں ضروری ہیں تو یہ برین میپنگ ٹیسٹ اس لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ایسے ساتھے لوگوں کا برین کا کیسے کام کرتا ہے اس کا اندازہ سرکار سسٹم قانون ایجنسیوں کو ہو جائے تاکہ اگلے کہیں پہ گڑھ بڑی نہیں ہوں وہ سترک ہو جائیں ایسے لوگوں کو بڑی ذمہ داری دینے سے بچیں نارکو اور پولیگراف ٹیسٹ اس لیے ضروری ہے کہ اس ابراد کو 20 کروڑ کے گبن کو کرنے میں کہ اس نے اس کی مدد کی کون کون افسر کون کون کرمچاری اس کے ساتھ میں تھے کم سے کم اس کا وہ صحیح جواب دے دے ساتھ میں اس بات کا بھی جواب دے دے کہ معاملہ سامنے آنے سے لے کر اس کی گرفتاری تک کون کون ایسے لوگ تھے جو سسٹم میں نہیں تھے لیکن اس کی مدد کر رہے تھے اس پر ایف آئی آر نہ ہو اس کی کوشش کر رہے تھے ایف آئی آر نہ ہو ہو گئی تو پھر اس کی گرفتاری نہ ہو اس کی کوشش کر رہے تھے ایسے کون لوگ تھے جو اس کی مدد کر رہے تھے کئی چرچت آروپ یہ ہیں کہ اس نے پرکران کے سامنے آنے کے بعد ایف آئی آر نہ ہو گرفتاری نہ ہو اس کے لیے جن کر پیسہ باتا کسے باتا نارکو اور پولیگراف ٹیسٹ میں کم سے کم سچائی وہ اگل پائے گا اور اس کی ویڈیوگرافی کی جائے اس کو جن ہتھ میں سارجنک کیا جائے تو یہ ساری چیزیں لوک کلیان میں جن ہتھ میں سارجن ہتھ میں کرنی چاہیے اور ویسے بھی مدد کردی سرکار کا تو نارا ہے کہ جیرے ٹولڈنس پرشتہ چار پر وہ جیرے ٹولڈنس کی نیتی اپناتی ہے مدد کردی سرکار اور اس کے تمام لوگ کا یہ دعویہ ہے تو کم سے کم نارکو اور پولیگراف ٹیسٹ کے جریعے سرکار کا یہ دعویہ اور جو اکشہ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی تو کیا کمل اور اس کے سیوگیوں کا جو تمام آروپی ہیں ان کا نارکو اور پولیگراف ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں حالانکہ وہ پولیس تب تیہ کرتی ہے جب وہ سیوگ نہ کرے جانچ میں سیوگ نہ کرے اب اگر یہ سیوگ کرے گا تو شاید اس کی نوبت نہیں آئے لیکن میرا تو سجاو ہے ہمارا صرف سجاو ہے شاشن ہت میں جن ہت میں بھارت کے ہت میں ٹائبل ڈپارٹمنٹ کے ہت میں اور جنتہ کے ہت میں سب کا یہ حق ہے جاننے کا کہ ایسے شاتر بلکل ایسے شاتر آروپیوں کی دماغ کی کہانی اور ان کو سیوگ کرنے والوں کی کہانی جنتہ کے سامنے آنے چاہیے اور یہ تب ہی ہوگا جب نارکو پولیگراف ٹیسٹ ہو بین میپنگ ٹیسٹ ہو اور اس ٹیسٹ کو ویڈیو گرافک کی جائے اور اس ویڈیو کو سارجنک کیا جائے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ وارکس میں جب آپ کیا سوچتے ہیں سوچتے ہیں